اسلام علیکم میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ پاکستان پیبر پارٹی نے نیشنل اسمبلی کی سعود پجاب کی تین ڈیویجن ہیں ملتان، بہاولپور اور ڈیر غزی خان وہاں پر انہوں نے اپنے ٹکٹس کا اعلان کر دیئے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیئے اور ان کو گو ایڈ دے دیا ہے کہ اب آپ جا کے کمپین سٹارڈ کر دیں بہاولپور ڈیویجن اور ملتان ڈیویجن کو ہم علیہ دلدہ وی لاک کے اندر کر چکے ہیں کہ کس کو کہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور کس سیٹ کو پاکستان پیبر پارٹی نے ابھی تک ویکنٹ چھوڑا ہے یا تو سیٹ ایڈیسمنٹ کی مد میں یا ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو ٹکٹ ہمیں دینا چاہیے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا آج ہم بات کریں گے ڈیویجن ڈیر غزی خان کے اندر ڈیویجن ڈیر غزی خان کے اندر پاکستان پیبر پارٹی کا جو سب سے میر گڑھ ہے وہ ہے جہاں پر مدفرگر ڈیسٹرک مدفرگر ڈیسٹرک اور کورٹ دو ڈیسٹرک یہ دونوں جو ڈیسٹرکس ہیں پہلے ایک ہوتے تھے اب زہرے دو ہو گئے تو اس لیے میں دو کا نام لے رہا ہوں جہاں پر پاکستان پیبر پارٹی نے پچھلی دفعہ تین ایمینے کی سیٹ جیتی تھی اس دفعہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جہاں سے اتنی سیٹیں جیتے وہ دیکھتے ہیں برنبا آپ کو بتاتا ہوں پہلا جو ہلکا ہے مدفرگر کا این اے مر سیوٹی فائیف باہر ارشاد احمد سیال باہر ارشاد سیال جو ہے یہ سرائیکی کے اندر اندویس پیچھے کی ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے لاچا شاچا سرائیکی کلچر کو پہنڈ کر جاتے ہیں باہر ارشاد احمد سیال ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہے پچھلی دفعہ جمشید دستی کو ہرانے کے بعد یہ یہاں سے جیت گئے تھے دوبارہ سے پاکستان پیمئر پارٹی نے باہر ارشاد احمد سیال کو شہر کی اس سیٹ کو پٹی کر جارے کیا ہے اندر ایک سو چیتر یہ نواب دادہ جو افتخار احمد ہے ان کو نواب دادہ نصر اللہ خان کے بیٹے ہیں نواب دادہ افتخار یہ پچھلی دفعہ بھی خرگر والی جو سیٹ ہے یہاں سے وہ جیت گئے تھے امینے کی اس دفعہ سے دوبارہ سے انہوں نے ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے اس سیٹ کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے دوبارہ سے یہ شہر سیٹ جیت جائے انہوں نے ونگ اپنی اچھی بنائی ہے جس ونگ کے ساتھ یہ پچھلے دو تین چار سال سے کام کر رہے تھے انہی کو یہاں پر دوبارہ سے ٹکٹ جاری کروایا انہوں نے تو اس لیے جہاں پر نواب دادہ افتخار احمد جو ہے وہ پاکستان پیپے پارڈی کی حد تک جو ہے وہ پورا کا پورا پینل ہے اور ایک بہت اچھا جنہوں نے پینل جہاں پر دیا ہے اس دفعہ دوبارہ سے نواب دادہ افتخار جو ہے وہ جیت سکتے ہیں سیٹ کے اوپر انہیں ایک سو ستتر جو ہے یہ مزفر کرتی سردار زفراللہ خان لگاری یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر باس سلطان مخاری یہ آپ سے مقابلہ کرتا ہے محظم جتوئی وغیرہ اس سیٹ کے اوپر انہوں نے لگاری خاندار کی طرف سے یہاں پر چُنا ہے لگاری خاندار یہاں پر فیملی جو ہے کافی ساری بیٹی ہوئی ہے تو اس لیے پاکستان پیپے پانٹی نے یہاں پر جو ٹکٹ جاری کیا ہے سردار زفراللہ خان لگاری کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے انہیں ایک سو اٹھنٹر جو آخری سیٹ ہے جوید سعید کاظمی کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے یہ جو سیٹ ہے یہ علی پور کی ہے تحسین علی پور کے سیٹ ہے یہاں پر آمیر تلال گوپانگ پچھلی دفعہ جیتے تھے مقابلہ ان کا پخصان پیپاڑنی کے سابقہ وفاقی وزید جو تو ہی فیملی ہے ان کے ساتھ جہاں پر ہوتا تھا جو تو ہی فیملی پچھلی دفعہ یہاں پر گو کہ دعوت جو تو ہی پچھلی دفعہ ایمیلے کا الیکشن ہار گئے تھے پیپل پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر بڑا کلوز یہاں پر الیکشن ہوا تھا لیکن اب وہ سارے کے سارے جتوی فیملی پیٹی میں شامل ہو چکی ہے تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر پرکسار پیپل پارٹی نے جوید سعید کاظمی کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے اگر ہم زلہ کوٹو دو کے بات کریں زلہ کوٹو دو گذر دو سیٹ ہے این اے ون سیوٹی نائن یہاں پر ملک تہر سلطان بلادی کھر یہ کھر فیملی کی طرح سے بڑے مشہور بندے ہیں یہ کوٹو دو کے جتنے بھی لوگ ہیں لوگ جانتے ہیں بلادی کھر کو لوگ بہت اچھے طرح سے جانتے ہیں اچھا خاصہ اثر و رسوخ ہے لوگوں کی یہ بات سے تُنتے ہیں لوگوں کی کام شمک کراتے ہیں یہ ابھی کوشت نے پہلا ہی پاکسار پیپل پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور پاکسار پیپل پارٹی نے ان کو چوک سرور شہید والی جو ایمین اے کے سیٹ ہے جہاں پر حجرہ فیملی اور بیا شمیر علی قریشی جو مقابلہ کرتے ہیں وہاں پر از ابھی پاکسار پیپل پارٹی نے ایک اچھا کیجنٹ وہاں پر اتارا ہے ملک تہر سلطان بلادی کھر دوسری جو سیٹ ہے نیک سو اسی یہ کوٹو دو کی دوسری سائٹ والی جو سناوہ والی سیٹ ہے سناوہ چوک قریشی یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر جو ہنہ ربانی کھا رہے یہ اس کا حل کا ہے ان کے والے سہم یہاں ربانی کھر صاحب محمد ربانی کھر صاحب یہاں سے پہلے ایک دوہ جیت چکے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں رزا ربانی کھر وہ یہاں پر جیت چکے ہیں دوبارہ سے اس سیٹ کے اوپر پاکسار پیپل پارٹی نے رزا ربانی کے اوپر اتفاق کیا ہے اور ان کو کارفیجرز دیا ہے اور اس دفعہ دوبارہ وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑے گئے یہ جو سیٹ ہے بزفرگڑ کی اس کے اوپر بہت تف مقابلہ ہوگا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اب دوبارہ سے میں ایک اور ہم فائنل انیلیسس کریں گے کہ آخر کیوں تف ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی کیڈیڈیٹ ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ برابر برابر ہیں تو اس سیٹ کے اوپر بارال ایک اچھا مقابلہ ہوگا لیہ کی لیہ کی اگر بات کریں وہاں پر دو سیٹیں ہیں لیہ کی اینے ایک سو اکاسی یہاں پر ٹکڑ انہوں نے جاری کر دیا صدار بہادرخہ سید یہ اس دفعہ اگر وہ اس سیٹ کے اوپر عبد المجید خان نہیں آتے عبد المجید خان یادی وہ کیونکہ نو مائے کے واقعے کے بعد ابھی تک رو پوش ہے وہ نہیں آتے تو اس سیٹ بہادرخہ سید کی کنفرم ہے بہادرخہ سید پچھلی دفعہ بھی مقابلہ کیا تھا اس دفعہ بھی وہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ ان کا ضرور پنگا چلے گا وہ دیکھ رہا پڑے گا کہ پی ٹی اے کس کو ٹکڑ جاری کرتی ہے عبد المجید یادی یہاں پر نہیں آتے وہ خود کمپین نہیں کرتے تو یہ بارہ التائے ہیں یہاں پر بہادرخہ سید جو ہے اس دفعہ یہ سید جی جائے گے لیہ کی جو دوسری سیٹ ہے رمضان بھولر صاحب کو جاری کیا ہے یہاں پر جو ہے پیو پارٹی کو زیادہ مقبوط نہیں ہے یہ بارہ انہوں نے یہاں پر محمد رمضان بھولر کو یہ ٹکڑ جاری کیا ہے جلالہ ڈہرہ ردی خان کی اگر ہم بات کریں جی یہاں پر جو انہیں دوسری ابھی تک انہوں نے نیشن اسمبلی کے سیٹے چھوڑ دی ہے انہیں وان ایٹی تھری توسر شریف والی وہ چھوڑ دی ہے وہ علیہ در جسٹر بن چکا ہے یہ صدر دین اور شادرون والی جو سیٹ ہے انہیں وان ایٹی فور یہ بھی چھوڑ دی ہے انہوں نے شہر کی سیٹ سے جو ٹکڑ جاری کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب صدار دوس مہد خوصا انہوں کو یہاں پر ٹکڑ جاری کیا ہے شہر کا ایم پی اے کا ٹکڑ بھی اڈی کو ملا ہے اور اس سیٹ کا ایم اے کا بھی ٹکڑ اڈی کو ملا ہے یہ سیٹ بھی پاکستان پیوز پارٹی نے ایک اچھا کرنیل اتارا ہے جہاں پر بھی پاکستان پیوز پارٹی یہ سیٹ نکال سکتی ہے ان کی دوسری سیٹ ہے وہ سیٹ ہے جی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سائن والی چوٹی زیری والی سزا فروخہ لگاری والا جو ہلکہ ہے اویس لگاری کے مقابلے میں یہاں پر تالپور فیملی جو ہے اچھے خاصی موجود ہے یہاں پر بیضہ شہریار تالپور کو یہاں پر پاکستان پیوز پارٹی نے ٹکڑ جاری کیا ہے یہاں پر ایم پی اے کا ٹکڑ جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے اپنے لبنان قادر کو ایک اچھے کیڈیٹ ہے وہ یہاں پر ایم ایرے کے کیڈیٹ بھی تھے لیکن پر پاکستان پیوز پارٹی نے مرزہ شہریار کو یہاں پر ایم ایرے کا ٹکڑ جاری کیا ہے راجنپور کی جو دوسری سیٹ ہے راجنپور شہر والی راجنپور کے ادار تین سیٹ ہے ایم ایرے کی انہوں نے ابھی تک دو چھوڑ دی ہے شہر والی سیٹ ہے یہ انہوں نے ابھی تک ویکٹ کی ہوئی ہے وہ جیسے یہ چھوڑا ان کا اعلان ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس طرح سے پاکستان پیوز پارٹی نے ڈیویجن ڈیرہ غازی خان کے اندر اپنے کیڈیٹ کے اعلان کر دیا ہے زفرگان کے اندر ایکسپیکٹڈ لوگ تھے وہی اتارے ہیں انہوں نے پچھلی زبان میں تین سیٹیں جیت گئے تھے ایکسپیکٹڈ ہے اس زبان سے دو سے تین دمارہ جیت جائے گئے لئیہ میں پہنچی دفعہ نہیں جیتے ایک سیٹ ایکسپیکٹڈ ہے ڈیزی خان میں نہیں جیتے تھے اس دفعہ ایک سیٹ یہاں سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے ان کی تو اس طرح پاکستان پیوز پارٹی نے ہم نے کیڈیٹس ہم مطار دی ہے جیسے ہی اور کیڈیٹس کا اعلان ہوگا پاکستان طریق اصاف کا جب بھی اعلان ہوگا آپ کو اسی کینل کے اوپر ساری انفرمیشن آپ کو دیدنی جائے گی پھر اس کے بعد ہم پورا ایک انیلیسس کریں گے پورے پاکستان کے ڈیشن سمبلی کا کہ کس سیٹ کمر کس کو کہاں کہاں ٹکر جارے گیا ہے تیکیو سو بچ